دوستو ورلڈ کپ ویمن کا فائنل جو کہ اسٹریلیا ویمنز اور ساؤتھ افریقہ ویمنز کے درمیان آج کھیلا گیا جس میں اسٹریلیا ویمنز نے ٹاس جیتا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ فر کرنے کا فیصلہ کیا اور اسٹریلیا ویمنز کی طرف سے اپننگ کے لیے ایلی اور مونی آئی ایلی نے اٹھارہ رنز بنائے جبکہ مونی نے چورتر رنز کینکس کے لیے اور شروعی سے ایک اچھا آغاز دیا اور پاور پلے میں 36 سے 40 رنز پاور پلے میں انہوں نے بنا لیے تھے جو کہ ایک اچھا سٹارٹ تھا پاور پلے میں ہی اس کے بعد ان کی کلاڑی ہیں گارڈنر گارڈنر نے 29 رنز بنائے اور ہیرس نے 10 رنز بنائے جبکہ میگ لیننگ جو کہ کیپٹن بھی ہیں انہوں نے 10 رنز بنائے اور ایلی سپیری جو کافی تیز کھیلتی انہوں نے 7 رنز بنائے جبکہ ویگرم نے کوئی رنز نہیں بنایا اور تلہم میگرات جو کہ ایک رنز پہ نٹ آؤٹ رہی ساؤتھ افریقہ تک کی طرف سے بولنگ میں ملہبہ نے 3 رنز دیئے کلاڑی کو آؤٹ کیا شبنم اسمعیل جو کہ سب سے کمیاب بالر رہی 4 رنز کیے 26 رنز دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ کیپ نے 4 رنز میں 25 رنز دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا کائکہ نے 4 رنز کیے 25 رنز دیئے سور 27 رنز دیئے کوئی وکٹ اصل نہیں کی اور اس کے علاوہ کلاڑک نے 3 رنز میں 27 رنز دیئے جبکہ تیرن نے دو آؤور کیے جس میں 15 رنز دیئے اور ایک وکٹ حاصل کی اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی انکس دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے لورا واربنٹ جو اور بریٹس نے اپننگ کی اور لورا واربنٹ نے 61 رنز بنائی جو کہ ایک اچھا سٹارٹ تھا اور اچھے رنز تھے ڈیٹس نے 10 رنز بنائے کیپ نے 11 رنز بنائے لویس نے 2 رنز بنائے اور اس کے علاوہ ٹرائن 25 رنز بنا پائیں اور کلاڑک نے 8 رنز بنائے اور وہ 8 پہ ناٹ آؤٹ رہیں جیفٹا نے 9 رنز کی انکس کے لیے تو یہ تھی بیٹنگ ساؤتھ افریقہ کی اگر آسٹریلیا کی ہم بولنگ دیکھیں آسٹریلیا کی طرف سے شارٹ نے 4 آور کیے 23 رنز دیئے ایک کلاڑی کو آؤٹ کیا گارڈنر نے 4 آور میں 20 رنز دیئے ایک کلاڑی کو آؤٹ کیا براؤن نے 4 آور کیے 25 رنز دیئے ایک کلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ ایلی پیری نے ایک آور میں پانچ رنز دیئے آج پیری نے کوئی زیادہ لمبا سپیل نہیں کیا زیادہ بالنگ نہیں کیے ایک ہی آور کیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹریلین بولر ایسی نہیں ہے جس نے وکٹ حاصل کی ہو تو اس طرح دوستو ساؤت افریقہ کی پوری ٹیم جو کہ 137 رنز بنا سکی اور اس کی چھیک لڑیا اٹ ہوئی اور اس طرح اسٹریلیا کی ٹیم نے یہ میچ 19 رنز سے جیت کے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا اور ساتھ ورلڈ کپ بھی جیت لیا تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ